بینظیر آئے گی سن کر میری آواز آئے گی بھلا کس میں دم ہے چلیا چلیا عوام کی قسم ہے توڑی کے دیواریں ڈلی چوباریں یا جان جائے گی یا جان آئے گی آئے گی وہ آئے گی مین چلی آئے گی سن کر میری آواز آئے گی اساکھیں بی بی سا اتنی اسان دے محنت کئی اتنی اسان جی لایزان دنی کربان اڈنی تنجے کرے ہمیشہ ہی دائیوں بینظیر جے برسیتے یہ گانوں اسا پانجے دل سا پانجے زہن سا ٹھائی آئیوں ادھے بی بی لائیں ادھے اللہ بی بی کھیں جنت نصیب کرے ہم آج یہاں پر اپنی محترمہ شہید بن عزید بھٹو صاحبہ کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی چودمی برسی کے اوپر ان کو ٹربیوٹ پیش کرنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور سب کچھ انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا اس ملک کے لیے اس جمہوریت کے لیے تو ہم سب لوگ ان کے مشن کو زندہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں ان کے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اہد کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے مزار کے اوپر کہ آج کے دن جو انہوں نے عظیم قربانی دی ہے ہم اسے تاہیات ہمیشہ زندہ و جعوید رکھیں گے اور جو بھی ان کے منشور تھے روٹی کپڑا اور مکان کا اور جو بھی ان کے مقاصد تھے ہم انہیں سب کو پورا کریں گے اور اس کا اہد کرنے کے لیے ہم آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں آج اس شخصیت کی برسی ہے جو حمد بہادری جررت کی علامت تھی جو جمہوریت کے علمباردار تھی جمہوریت کی چیمپئن تھی جس نے اپنی آخری سانس تک جمہوریت کے لیے جنگ لڑی اور اس نے شادت قبول کی جھپنا قبول نہیں کیا ہم جیت کے سامنے بینیزر بٹو شہید نے جو اس ملک کے لیے خدمات انجام دی ہیں جمہوریت کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں بیش کر سکتا بینیزر بٹو شہید نے اپنی تیس سالہ سیاسی جدو جائد کے اندر جو جدو جائد کی ہے جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کیا دنیا کی سیاسی تاریخ کا ایک انمول باب ہے جترہ سے وہ ایک عورت ہوتے ہوئے انہوں نے زیاہ عامریت کا مقابلہ کیا مشرف عامریت کا مقابلہ کیا اور مختلف حکومتوں کے دور میں ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے وہ بینیزر بٹو ہی تھی جو ان سب کو ثبوتوں کو برداشت کیے انہوں نے اور جدو جائد کیے انہوں نے اپنے کارکنوں کو اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا ہمت دی اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ستارہ آسمان پر درخشن ستارے کے مانین چمکتا ہے وہ بینیزر بٹو کی جدو جائد کا نتیجہ ہے شہید درخشن ستارے کے قربانی کا نتیجہ ہے اور بلار بٹو زداری صاحب اپنی نانا اور والدہ کی پارٹی کو بہت بہتر انداز سے اور بینیزر بٹو کے نقشہ قدم پہ ہی چل رہے ہیں اسی طرح سے وہ چلا رہے ہیں اور بہتر انداز سے وہ سیاسی اور تنظیمی امور کی دیکھ بال کرتے ہیں پارٹی ان کی قیادت میں کراچی سے خیبر تک متعید ہے اور انشاءاللہ محترمہ بینیزر بٹو کا جو ادھورہ مشن تھا وہ چیرمہ بلار بٹو زداری کی قیادت میں پاکستان بھی کارکنان مکمل کریں گے اور آج کا دن تجیر احد کا دن بھی ہے آج کا دن محترمہ بینیزر بٹو کی شہازت کا دن بھی ہے اور ہم سارے کارکن اس مزار پر حاضر ہو کے یہ احد کرتے ہیں کہ محترمہ بینیزر بٹو نے جو جمہوریت کی جدویت کی شما روشن کی تھی اس شما کو روشن رکھیں گے اور انشاءاللہ کسی بھی قربانی سے ذرق نہیں کریں گے اور اس ملک میں جمہوریت کی بالازوسی قائن کی بالازوسی اور پارلیمنٹ کی بالازوسی کے لیے جو جائد اور قربانیاں دیتے رہیں گے گڑی خدا بکش بٹو میں وڈی تعداد میں پاٹلا کارکنن آئیں عورت جیالن جیو آواز اکین سے مختلف انداز اساں ہوں پانجے شہید قائد کے ٹربیوٹ پیشکن پیا کیمیرا ٹیم ساگڑ گلوار شیخ سن ٹیوی نیوز گڑی خدا بکش بٹو